بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولوجستان کی تازہ تری خبروں کے ساتھ میں حفظہ کور سب سے پہلے مشرق کرلائیں کوادر کی مجموعی ترکی میں واقعی بہت لی آئی تھی وزیراعلا بولوجستان مینجام خمال خان سبائی پارلیمانی سیکریٹی برائی اطلاعات مہتمہ بشہرین بیٹھی سیکریٹی بولوجستان کیپننڈ ڈرائیب وزیل اسغل سے ملاتا جیل اسلاحات کے منظوبوں پر عمل درامت شروع کر دیا ہے سیکریٹی بولوجستان کیپننڈ ڈرائیب وزیل اسغل حکمرانوں کی جانب سے احساسا کے ساتھ ناروہ رویہ افسوسناک اور قابل مذہبت ہے جبیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹی سینیٹر مولانا تلغفور حیدری بولوجستان میں کوئلی کی سینیٹ سے واپستہ ہزاروں کانکون ادم تحفظ کے بہائے اس کام چھوڑ کر آبائی علاقوں کو چلے گئے سپیشل سیکریٹی سیہر بولوجستان حیات کاکر کی صدارت نے کرونا وائرس سیل بولوجستان کی ان کا حفتہ واہ جلات ممکت گوا بولوجستان لیبر پیزیشن کی زیرے اکمام میں تجاجی ریل انکالی گئے سبائی داروں حکومت کوئٹا کے علاقے کینٹ میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات ملزمہ کو گرفتار کر کے مقدمہ درست کر لیا گیا حکومت بولوجستان نے مکران میں مختلف سڑکوں کے پی سی ٹو کی منظوری دے گی ہے سبائی وزیر خزانہ میں زہور احمد کو لے دی پاکستان بار کانسل کے زر پہمو پر آسد پر مبنی پیس لو پر تشویش و حیرت ہے سپریم کورٹ بار ایسیشن کی سابق صدر اور سینیٹر ریٹائر امان اللہ کزانی ملزمہ کی ساحلی علاقوں میں تیز ہوایاں چلنے کے پیشے نظر مہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بولوچستان میں اجام کمال خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ریٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے منصوبے کی تکمیل سے گوادر کی مجموعی ترقی میں واقعی بہتری آئے گی یہ ایک تویلی التواہ والا منصوبہ جس کو شروع کرنے کے لیے اس حکومت نے سختی سے دھکا دیا ہے سبائی پارلیمانی سیکریٹری برائے ادلاد مہتمہ بشارن نے سیکریٹری بولوچستان کیپٹن ڈیٹائٹ فزیل اصغر سے ملاقات کی ملاقات میں محکمہ تعلقات عامہ کو جدید خطوط پر سوار کرنے پر تفاق کیا گیا اس موقع پر کہا گیا کہ محکمہ تعلقات عامہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور جدید دور کے تقاضی سے مطابق تبدیل کیا جائے گا محکمہ میں میرٹ پر آفیسران کی ترقیان اور تائیناتی پروفیشنل ٹریننگ اور جدید آلات کے فراہمے کے لیے اقدامات اٹھانے سے ہی محکمہ کی کارکردگی میں بہتری اور حکومتی تشہیر اچھے انداز میں ہو سکتی ہے وزیر اعلی بولوچستان میر جام کمال خان کے ہدایت پر چیف سیکریٹری بولوچستان نے صوبے میں جیل اصلاحات کے منصوبوں پر اول درامت شروع کر دیا ہے اس حوالے سے چیف سیکریٹری بولوچستان کیپٹن ریٹائٹ فزیل اصغر نے پارلیمنٹری کمیشن برائے انسانی کوک پر رابطہ کیا ہے جو کے بتاؤٹ ٹرس ریجیسٹرڈ ہے اور اس تنظیم میں جیل اصلاحات کے لیے غیر سرکاری اخراجات خرش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے صوبے بھر کے جیلوں میں قیدیوں کی صحت کے مسائل ماہر نفسیات کی دستیابی دینی علماء کی دستیابی مہارت کی ترقی کیریکٹر بلڈنگ صحت من سرگمیوں کو فروغ دینا اور رہائی کے بعد نگہ داشت حوالے سے حکومت بلوچستان مسکورہ تنظیم کے ماں بین مفاہمت نامے پر جلد دستخط کیے جائیں گے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹی جنرل اور پی ڈی ایم کے نائب صدر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ مہکمہ تعلیم ریاست کے لیے ریڑ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے لیکن نہ اہل اور سیلیکٹڈ حکمدانوں کی جانب سے اسادزہ کے ساتھ ناروا رویہ افسوسناگ اور قابل مضمت ہے ایک کروڑ نوکریاں دینے والے لوگوں کو بے رزگار کر رہے ہیں جبکہ پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے کے انتظار میں لوگ تھک گئے ہیں حکمران گھر تو نہ دے سکے لیکن ملک کو دیوالیاں بنا دیا ہے جی ڈی پی گروہ سفر ہو گئی ہے مجھ میں دس ہزارہ کانکنوں کے قتل کے واقعے کے بعد سے بلوچستان میں کوئلے کی سنت سے وابستہ ہزاروں کانکن ادم تحفظ کے باعث کام چھوکر آبائی علاقوں کو چلے گئے ہیں مزدوروں کے جانے سے سینکروں کانے بند اور کوئلے کی پیداوار میں کمی آئی ہے مزدور تنظیموں کے مطابق کانکن خوف زدہ ہیں اور موجودہ صورتحال میں کام کرنا نہیں چاہتے تاہم ان نظامیہ کا کہنا ہے کہ کانکنوں کی حفاظت کے لئے انتظامات کو مزید موصر بنایا جائے گا سپیشل سیکریٹری صیحت بلوچستان حیات کاکر کی صدارت میں کورونا وائرس سیل بلوچستان کی تیم کا ہفتہ وار اجلاس جمعہ کو منعقد ہوا جس میں بلوچستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سپیشل سیکریٹری صیحت بلوچستان حیات کاکر کو کورونا وائرس کی آنے والی ویکسین کے بارے میں ڈاکٹر رومان نے بریفنگ دی بلوچستان لیبر فیڈریشن کے زیر احتمام محکمائی سینڈو بی اینڈ آس سے 301 ملازمین کی برطرفی پانت سال سے ملازمین و مذہوروں کی پروموشن نہ ہونے محکمائی سینڈو کے ملازمین کا موجودہ حکومت کی جانب سے اپریڈیشن میں نظر انداز کرنے بی ڈی اے ملازمین کو مستقل نہ کرنے اور تنخواہوں کی اتم ادائیگی کے خلاف سیف انجینئر کمپلیکس سینڈو سے بی ایل ایف کے سیکریٹری جنرل کاسم خان سیکریٹری اطلاعات عابد بٹھ کی قیادت سے احتجاجی ریلی نکالی گئی بلوچستان کے صوبائی داروں لقوت کوئٹا کے علاقے کینٹ میں تہری قتل کی لرزہ خیز وعدات میں چوہر اور دو کم سن بچیوں کے قتل کرنے والی ملزمہ کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف تہری قتل کا مقدمہ تھانا کینٹ میں درش کیا گیا ہے مقدمہ مقتول عرفان مسیح کی بہن کی مدعیت میں درش کیا گیا تھا مقدمے میں قتل اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں واضح رہے کہ قتل کی وعدات 21 جنوری بروز جمعیرات رپورٹ کی گئی ملزمہ نے تیز دھار آلے سے شوہر اور دو بیٹیوں کو گھر کے اندر قتل کیا تھا صوبائی وزیر خزانہ میزہور احمد بلیڈی نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے مکران کے کم ترقی آفتہ ازلا کے مختلف سڑکوں کے پی سی ٹو کی منظوری دے دی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے جاری قدعہ بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان نے کم ترقی آفتہ ازلا پیکنگ میں مکران میں مختلف سڑکوں کے پی سی ٹو کی منظوری دے دی ہے اس کی فیزیبیلیٹی متعلقہ مہت مصر انجام دے گا سپریم کورٹ بار آسوسیشن کی سابق صدر اور سینیٹر ریٹائیڈ امان اللہ قزانی نے اپنے بیان میں کہا ہے جس نے 21 جنوری 2021 کو اپنی باڈی کی تشکیل اکثریتی فیصلوں کے ذریعے صوبوں کو کیسا منفی پیغام لیا ہے اس کی حکمت و مسلحت و فادیت وہ سیلیکشن کرنے والے خود سمجھتے ہیں تاہم اس ادارے کی دو ہی اہم ترین عہدے خیبر پختوں خواہ کی حوالے کرنا بلکہ ناقابل فہم ہے جس پر محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے پنجاب کی قربانی، سن کی بے توفیری، کے پی کے کی تعلیف قلب اور بلوچستان کی تظلیل اسلام آباد کی تحقیل کی گئی ہے جس پر ہر صاحبے فہم اور اکل و شعور رکھنے والوں کو غور فکر کر کے مہرکات کو جاننا چاہیے بلوچستان کی ساحلی علاقوں میں تیز ہوایے چلنے کے پیش نظر مہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق مہکمہ مہی گیر بلوچستان کی جانے سے مہی گیروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ 23 جنوری سے 25 جنوری تک سمندر میں تیز ہوایے چلنے کا امکان ہے جس کے پیش نظر مہی گیر سمندر میں جانے سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر استعمال کریں جس سے کسی قسم کی جانی اور مالی نقصال سے بچا جا سکیں اب چلتے ہیں موسم کی احوال کی جانب کوئٹا میں گذ آلود ہواین چلنے سے سردی کی شدت میں زافہ بازار سرشام بند ہو گئے کوئٹا شہر اور کے دو نوا میں گذ آلود ہواین چلنے سے سردی کی شدت میں زافہ ہو گیا ہے جبکہ کوئٹا شہر کے بازار سرشام بند ہونے سے شہر ویران ہو گیا ہے دوسری جانب خوش اور گذ آلود ہواوں سے شہر بھر میں نزلے زکام خانسی کمرز بھی پھیل گیا ہے باہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھاپ لیں اور گرم مشروبہ کے استعمال کریں صوبہ بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور خرشک جبکہ شمالی پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا محقبہ موسمیات کے مطابق کوئٹا میں موجودہ درجہ حرارت منفی ایک زیارت میں منفی چارت کلات میں منفی تین بلوچستان کے تاہلی علاقے میں درجہ حرارت دس دگری سنٹیگریٹ سبی میں دو ڈگری سنٹیگریٹ نوکنڈی میں تین ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کوئٹا میں ہوا میں نمی کا تناسب 25 فیصد گوادر میں 35 فیصد سبی میں 18 نوکنڈی میں ہوا میں نمی کا تناسب 12 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک کے لیے تاہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے